بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑا فیصلہ آیا کہ چودہ دسمبر تک ہلکہ بندیوں کا معاملہ مکمل ہو جائے گا نوے روز کے اندر تو الیکشن اب ممکن نہیں ہے تو کیا فرغیر میں بھی الیکشن ہو پائیں گے نہیں اور دوسرا پیپرز پارٹی سارے معاملے میں کہاں گھڑی ہے دیکھیں وہ شیر سے آغاز کرتے ہیں آج ویڈیو کا یعنی کہ جل بھی چکے پروانے خوبی چکی رسوائی اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی تو یہ سارے تماشائی ہیں اور یہ خاک اڑ رہی ہے فیصلہ کرنا ہے راجہ ریاض صاحب کے بڑوں نے صحیح اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بڑے بھی کون ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی لالیں کہ راجہ ریاض کے بڑے کون ہیں اور جو بڑے ہیں راجہ ریاض کے ان کا سکرپٹ کیا ہے کیا سامنے آ رہا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو سیکٹری اطلاعات ہوگا انفرمیشن سیکٹری ہوگا زائرہ کے آپ کو پتا ہے کہ فیصل کریم کنڈی ہیں انفارمڈ آدمی ہوگا ایک پولٹیکل پارٹی کا سیکٹری اطلاعات ہے اس کو چیزیں زائرہ کے بلاول سے زہداری صاحب سے ان سے پتا چل رہی ہوں گی وہ اسی کے اوپر یاکٹ کر رہا ہوگا دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ میں جا رہا ہے معاملہ ہم نے ایک ویڈیو کی تھی دو ہفتے پہلے بلکل اس میں بڑا کٹیگوریکلی میں نے کہا تھا کہ یہ بعد میں نا کہانی کو ٹویسٹ دیں گے اور یہ واردات نا آپ کو اس کا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کرتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ جلسے میں سٹیج شیئر نہیں کرتے اپنے کسی منسٹر کو بھیج دیتے ہیں کائرہ صاحب کو بھیج دیتے ہیں ایک دو اور اپنے جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں نمائندگی کے لیے کہ نہیں یار یہ کانٹروورشل ہے تو ہی نہ عدالت نہ لگ جائے میں وہاں پہ جا کے تقریر نہیں کروں گا لیکن وہ ساتھ بھی ان کے ہیں بلکل اسی طریقے سے جب یہ all along 16 مہینے میں سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہم انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارا یہ موقف ہے آئین کے حوالے سے یہ موقف ہے قانون کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس پہ کیونکہ پہلے بات کر چکے کہ یہ کم کم کیا کیا پوزیشن لیتے رہے اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ وقت بڑا قریب آنے والا ہے جب ہم پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو ہمارے ہی ٹاک شوز میں ان کی کی ہوئی باتوں کے کلپس نکال کے دکھائیں گے بلکل کہ صاحب آپ تو یہ فرماتے تھے پنجاب کے الیکشنز اور خیبر پختونخواہ کے متعلق دیکھیں پیپلز پارٹی نے کھل کے مخالفت کی ہے بات وہی اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو بیسیکلی رات گئے اچانک کنڈی صاحب نمودار ہوئے ہیں شازیب خانزادہ کے شو میں بہر مسلسل شوز میں آ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ جو گفتگو فرما رہے ہیں لیکن وہ گفتگو ایسے ہی ہے کہ جب چڑیاں چک گئیں کھیت آپ کو تب ہوش آ رہے ہیں تو ہم تو آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ آپ یہ کریں گے ہمیں پتا تھا کہ آپ یہ کریں گے تو کنڈی صاحب سے جناب اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ درمیان میں آئیں گے وہ ساتھ ساتھ ان کو کرتے رہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے راجہ ریاض کے بڑوں کے حوالے سے سوال ہوا پھر بڑوں نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا اس پہ ہوا یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں تو ان سے سوال ہوا کہ کنڈی صاحب نون لیگی جو وزرائے ہیں جب انہوں نے کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کا اجلاس ملایا تو اسی وقت تو اعلان کر دیا تھا کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے وزیراعظم نے بھی کہا دیا تھا کہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوں گی اس اجلاس میں قائرہ صاحب بھی تھے مراد علی شاہ بھی تھے اس وقت آپ نے اتراز کیوں نہیں اٹھایا اور اب آپ اتراز اٹھا رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن نہیں لنا چاہیے جب فیصلہ ہو رہا تھا اور ہمیں انتخابات وقت پر چاہیے تو کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانا ہے وزیراعظم یا ان کے وزراء نے تو نہیں کروانا دوسری بات یہ کہ آئین میں 90 دن کا ذکر ہے لیکن آئین میں حلقہ بندیوں کا ذکر نہیں ہے تو آئین مقدم ہے تو یہ بات ویسے کلیارٹی ہے اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ shall be held within 90 days اسمبلی ڈیزولف ہو جاتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں یہ آئین کہتا ہے صحیح اب کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ بیٹھ کے ایک آٹھ رکنی فورم بائی مجورٹی یا بائی کنسنسز اتفاہ کے رائے سے یا اختلاف رائے کے ساتھ مجورٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہلکہ بندیوں کی طرف جانا ہے یا مردم شماری نوٹیفائی کرنی ہے تو آئین کا کوئی بھی آرٹیکل دوسرے آرٹیکل کو یا ایک آئینی بوڈی کا فیصلہ آئین کو اوور رائٹ نہیں کر سکتا صحیح آئین سے وائلیٹ نہیں کروا سکتا اس کا سمب نہیں بن سکتا اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آئین میں آئین میں ہلکہ بندیوں کا ذکر نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ ہلکہ بندیوں بھی کر رہے ہیں تو ڈیلی میٹیشن کے بعد آپ کو سیٹیں بڑھانی ہیں اس کو پینڈنگ کر دیں کیونکہ اینی ترمیم کرنا تھی دو تہائی اکثریت آپ کے پاس نہیں تھی وہ آپ کر نہیں سکے انہی ہلکوں میں ڈیلی میٹیشن کم یا زیادہ کرنا ہے یعنی اس کی لیمٹس جو ہیں وہ بڑھانی یا کام کرنی ہے سیٹیں نہیں بڑھانی تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا موقع ہے جو آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ضروری ہے آئین میں ہلکا بندیوں کا ذکر نہیں ہے تو ہلکا بندیوں کو آپ فیلحال چھوڑ دیں اس کو پینڈنگ رکھیں الیکشن آپ کروالیں اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں پھر بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہلکا بندیاں کرنی ہے تو آپ سٹاف بڑھا لیں ان کو مراد دیں زیادہ کام لے لیں چار مہینے کا کام دو مہینے میں کر لیں یہ چار سے چھے مہینے کی بات نہیں ہے اب یہ جو کہانی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا کیا یہ معاملہ چودہ دسمبر کے بعد جو کہانی چلے گی وہ کہانی جو کنڈی صاحب بتا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے مطابق یہ چار چھے مہینے کی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ عدالتوں میں جائیں گے میں عدالت میں جاؤں گا کورٹ میں جاؤں گا آپ مجھے بتائیں کہ جو الیکشن ٹریبونل کے فیصلے ہیں آج تک سپریم کورٹ میں فیصلے نہیں ہو سکے پانچ سال گزر گے وہ کیس ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں غالباً ابھی فیصلہ آجے گا کہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے اور یہ فیصلہ آ چکا تو پاکستان کے عدالتیں بھی تو ماشاءاللہ ابھی آیا نا عمران خان برسز خاجہ ساد الفیج ان نے ون ترٹی ون کا ختم ہو گیا تو نمتہ دیا احسن اکبال والا بھی آئے تو کنڈی صاحب سے سوال ہوتا ہے کنڈی صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بات واضح کی تھی نون لیگ کو کہ جب آپ کانسل او کومن انٹرسٹ کا اجلاس میں گئے تھے تو آپ وہ تو واضح کر رہے تھے وہ تو بتا رہے تھے کہ بھئی ہم نئی حلقہ بندیاں کر رہے ہیں جی جی وزیراعظم نے ساتھ ماہ چل رہا تھا ہاں تو آج آپ کو یہ چیز کیسے یاد آگیا آپ لوگوں نے کلیر نہیں کیا تھا تو اس پر کنڈی صاحب کہتے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع پہلے دن سے یہ تھا کہ الیکشن ساٹھ دن میں ہونے چاہیے یہ ٹائم پر اسمبلی ختم ہونی چاہیے پی ڈی ایم اور ہماری تحادی جماعتوں کی خواہش تھی کہ نہیں نوے دن میں الیکشن ہو ہم نے کہا چلو نوے دن میں ہو جائیں ہمارا پوائنٹ آف ویو پہلے دن سے کلیر تھا ساٹھ دن یا زیادہ سے زیادہ نوے دن میں یہ نہیں کہ مردم شماری کی وجہ سے چار مہینے چھ مہینے آپ آگے کر دیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے مطابق ہے کہ سکرپٹ ہے کیا دیکھیں چار مہینے میں یہ نہیں ہوگا جب یہ ختم ہوگا یعنی چودہ دسمبر کو آپ عدالتوں میں چلے جائیں گے میں کہوں گا کہ میرے حلقے میں غلط ڈی لیمٹیشن ہوئی ہے آپ کہیں گے دوسرے اٹھیں گے پورے پاکستان میں ان کے خلاف اپیلیں آ جائیں گی وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ چلے جائیں گے ان عدالتوں میں جائیں گے یہ چیزیں وہاں پر ڈی لے ہوں گی پھر وہ اس میں سال ڈیڑھ سال جتنا بھی لگتا ہے الیکشن کمیشن نے نومبر سے دسمبر کے درمیانے ایک مہینہ صرف اترازات کے لیے رکھا ہے تو تب ہی اس ہو جائیں گے نہیں اترازات سننے کے بعد پھر کورٹ کا اتراز سننے کے بعد یہ تو الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کمیشن نے اتراز سن لیا اور الیکشن کمیشن نے ان اترازات پر فیصلہ کر اتراز آپ کا کسی کا مان لیا کسی کا اتراز رد کر دیا ڈی لیمیٹیشن اس کی ہلکا بندی نہیں اناؤنس کر دی اب وہ جو ہلکا بندی ہو گئی ہے اس پہ میں کہتا ہوں کہ میرا یہ اتراز ہے وہ لے کے میں چلا جاتا یہ والد ہوں میری طرف یہ دیکھیں میرا ہلکا متاثر ہوتی عوام متاثر ہوتی ہے میں متاثر ہوتا ہوں میرا کینڈیڈیچر متاثر ہوتا ہے وہ اب چلا جائے گا لٹی گیشن میں ایک ساتھ فور اگزامپل سو کیسز کھل جاتے ہیں فور اگزامپل سو کیسز کھل جاتے ہیں عدالتوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اتنے لو آفیس ارز اور اتنے اہلکار ایبل موجود ہیں کہ وہ جاتے ان ہلکوں میں ریپریسنٹ کر سکیں اور الیکشن کمیشن کا موقع پیش کر سکیں ادھر سے تاریخ مانگیں گے ادھر سے تاریخ مانگیں گے آگے کی تاریخ یہ تو رائطہ پھلائیں گے تو پھر وہ پھیل جائے گا اور معاملہ آگے چلا جائے گا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سال ڈیڑھ سال جتنا بھی لگتا ان چکروں میں پڑ جائیں اب آپ ٹیکنیکلی دیکھیں جو ککڑ صاحب کی کبینہ کے دانے سامنے آئے ہیں ککڑ صاحب کی دانے ہی گھت ہے نا نگ چلے جی جی چلے یار ہیرے جوارات چن کے باسکٹ میں ڈال کے دیئے گئے ہیں لارجلی نون کنٹروورشل کبینہ ہے لارجلی زیادہ در مطلب مشال ملک کے صاحبہ کے اوپر آپ کیا یا جلانی صاحب کے اوپر کوئی ایسا ان کو پورٹ دونے میں وہ دیا جو ہمار ریٹس کے منسٹر بھی بنا دی یہ مشیر میں گناہ دی اتنے اتنے متنازہ زیادہ روک نہیں ہے اصل میں اس میں کیا ہے دیکھیں وزیر اطلاعات ہیں وہ متنازہ ہے بہت ٹھیک ہے نا اور کچھ لوگ ہیں ابھی خیر ہم let's just wait and see ابھی کیا اپنے تنازہ کھڑا کرنا بنی ہے دیکھنے دینا کوئی بات کرتے ہیں کس کے سرہ کہاں جا کے جھڑتا ہے لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ بھائی ناصر الملک نے دوہزار اٹھارہ میں آٹھ رکنی کا بھی نہ رکھی تھے الیکشن کرا دیا تھے جی میر ہزار خان خوصو صاحب نے دونوں چودہ رکھی ریٹائر ججز تھے انہوں نے چودہ رکنی اور ایک مشیر رکھ کے کرا دیا تھے انہوں نے کہا ہمارا پہلا فیز ہے جی ابھی اور آئیں گے مشیر رکھ رہے ہیں آپ آپ وزیر رکھ رہے ہیں آپ موہبینین خصوصی رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی آگے تو اٹھا مقصد الیکشن کرنا نہیں ہے پھر ہیرے تھے ہوئے تو الیکشن تو دروانے آپ نہیں آئے آپ نے تو لبا جو چلنا ہے اور اس میں جو وزیر اطلاعات ہیں ما شاء اللہ وہ بھی اس بات کو وہ کر چکے ہیں کہ نہیں ہے نا ایسے تو نہیں ہوگا انہیں اعتماد میں لیا گیا ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس پہ اگری کریں گے اچھا تو کنڈی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہوگا کہ فروری میں الیکشن ہو معاملہ اور لیٹ ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے نوے دن میں انتخابات کروالیے جائیں یہ آپ کا مطالبہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کا مطالبہ واضح ہے نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے ہونے چاہیے اس چیز کو ابھی پینڈنگ رکھا جائے اگلی پارلیمنٹ کے لیے چھوڑ دیا جائے ظاہر ہے جب میں میرے حلقے میں دیکھوں گا غلط ہے اور غلط حلقہ بندی ہوئی ہے تو میں اپیل میں جاؤں گا میرے پاس فورم ہے اپیل پر جب تک میرے فیصلے نہیں ہوں گے تو الیکشن کس طرح ہوں گے اور صرف میں نہیں جاؤں گا میرے صوبے میں کئی لوگ جائیں گے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں جائیں گے ہر جگہ عدالت کھلی بھی ہوگی اور جب ان کے کیسز لگیں گے وہ ایک دن یا ہفتوں میں تو تیہ نہیں ہوں گے فیصلے نہیں ہوں گے پھر یہ چیز ہلتوا کا شکار ہو جائے گے اور موشی صورتحال ایسی ہے اب اس بیان کو نا کنڈی صاحب کا سمجھ کے نہیں یہ اس بیان کو ویسے ہی سنیں بلاول سے سنیں نہیں نہیں بلاول نہیں بلاول سنیں اس وقت موشی صورتحال ایسی ہے اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر ایلیکشن کروایا جائے ایک نئی پارلیمنٹ آئے نئی حکومتہ آئے اور ملک کو لے کر آگے چلے بل فرض میں نے آپ کو یہ نام بتایا ہوگی کہ یہ ونڈی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ جو تحریک انصاف دے دے کے مر گی آپ آگے ہیں اس بیان کے یعنی آپ کی یادداشت واپس آگی ہے کہ سیاسی عدم استحقام ہوتا ہے تو اس سے معیشت متاثر ہوتی ہے اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں آئین کے مطابق نوے دن میں ہو جائیں نئی حکومت نئی پارلیمنٹ آئے عوام کے منڈٹس آئے تو وہ جو فیصلے کرے گی مستحقم حکومت ہو پہلے کہ یہی آرگومنٹ تحریک انصاف دیتی رہی اور آپ اس کے رد پیش کرتے رہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا وہ جواب نے بات کی تھی نا فلم ہو والی چوٹ لگتی ہے اور زیادہ تب چوٹ لگی ہوئی تھی یہ عداشت گئی ہوئی تھی آج دوبارہ چوٹ لگی ہے تو یہ عداشت واپس آگیا تو اس پہ شاہزینک بھانزادہ کہتے ہیں لیکن راجہ ریاض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فروری میں انتخابات ہوں گے تو کیا ان بڑوں میں عاصف زرداری صاحب شامل نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ راجہ ریاض صاحب کس کو بڑا کہتے ہیں میرے بڑے تو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ہمارا تو یہ موقع ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے اپنے اتحادی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے جن کے ساتھ بھی کی ہے ہاں وہ بالکل بے پارٹی ہو چکے ہیں لیکن ہمارا پیپلز پارٹی کا موقع یہاں کہ نوے دن میں الیکشن ہو تو ان سے سوال ہوتا ہے تو اصل میں راجہ ریاض صاحب کے بڑے کون ہیں بڑے ان کے اور جو بڑے ہیں ان کے انہوں نے پیپلز پارٹی کو بلکل کونفیڈنس میں نہیں لیا تھا راجہ ریاض صاحب کے بڑوں میں کہ یہ معاملہ فروری تک جائے گا آپ کو اب بتا چلے گا فروری تک جائے گا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ راجہ ریاض صاحب کے بڑے کون ہیں کس سے انہوں نے مشورہ کیا تھا انہوں نے مسلم لیگ نون سے مشورہ کیا تھا یا کسی اور سے مشورہ کیا تھا لیکن پیپلز پارٹی سے کوئی مشورہ نہیں لیا نہ ہی ہمیں کوئی اعتماد میں لیا گیا بڑے لندن میں ہیں نون کے ٹکٹ پر ان سے وعدہ ہوا ہے کہ لیکشن لڑیں گے بڑے تو لندن والے ہوئے پر ان کو یہ نہیں کہا کہا گیا تھا اور آپ بھی بہت بچہ بننے کی کوشش نہ کریں ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا اور پیپلز پارٹی نے اپنا موقع فاج آپ کے سامنے رکھ دیا اس کے بعد جو بھی ہوا ہے پیپلز پارٹی اپنا آلہ سطح اجلاس بلانے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں پہلے ہی سپریم کورٹ بار جو ہے وہ آ چکی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ بار کے ممران کے حق میں فیصلہ دے گی نئی حلقہ بدیوں کے خلاف اب کوششن یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب اور چیف جسٹس کے دو گھنٹی کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد شیڈیول آیا ہے اس کے بعد یہ سارا معاملہ آیا ہے تو کیا پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں سپریم کورٹ اب یہ اس پر گیس تو نہیں کیا جا سکتا تو ان سے پوچھا جاتا ہے پیپلز پارٹی بھی کوئی ارادہ رکھتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اجلاس بھلا رہے ہیں اب تب تک وہ چلے بھی گئے ہوں گے اور اجلاس میں اپنے فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ جانا ہے اپنی تحادی جماعتوں کے پاس جانا ہے ان کو اپنا موقع پر رکھیں گے امید ہے وہ ہم سے اتفاق کریں گے ہم ایک پیچ پر ہو کر الیکشن کمیشن سے بھی منوالیں گے کہ بھئی چار کے بجائے دو مہینے میں کرنے اور الیکشن شیڈیولہ بھی جاری کرنے تاکہ ہم اپنی مہم شروع کریں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کے جو ساری لڑائی ہے اور اس سارے معاملے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اکنومک ریوائیول کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اگر وہ کوششیں جو تارگٹ رکھے گئے ہیں اس کا ٹوینٹی فائی پرسنٹ بھی میٹ کر جاتی ہیں مطلب دولار آ جاتے ہیں دوس ارب کر لیں آپ پیسے آ جاتے ہیں تو پھر الیکشن دے ہوگی جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ خطرنات ہے پیسے اگر آ جاتے ہیں تو پھر لیٹ ہوں گے نہیں پھر الیکشن کروا کے دوبارہ ادم اشتہ کام کر گے ٹیکنکلی سپیکنگ اگر آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے یہ تو ایک ایسا گھر آپ راستہ تو دے دیا تھا ہے ساکھ ڈار صاحب نے بیچے جی جتنی 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 جاتے ہیں ام ناٹ فار اور اگنس اینیتنگ یہ ساک ڈار صاحب کا پلان تھا پاکستان کے باز ٹرلین ڈالر کے احساس سے بس بیچنے شروع کر رہے ہیں آدھے کچھ آگر آپ کو پلان ہے کابینہ بھی ایسی ہے کابینہ میں دیکھ لیں آہد چیما بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست وسی شاہ صاحب بھی ہیں ہاں وہ بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑا اور موقف ہوتا تھا اب ان کو کابینہ میں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ بن سکتے تو کوئی بھی بس نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ وقت آنے کے اوپر سامنے بھی آ جاتے ہیں آپ کے موقع مغیرہ جو بھی رہے ہوں جو کچھ بھی رہا ہوں اب تو اپن بولنا پڑے گا تو وہ آ جاتا ہے بارال یہ ہے جناب پیپلز پارٹی یہاں پہ کھڑی گی ہے اور تحریک انصاف کے حوالے سے ہم گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہ آگے ہی کیا کرتے ہیں شیل ہے بہت شکریہ حصہ نکلی آپ کے تحضیحہ کا کمٹ سواکس میں ضرور بتائی گئے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ